یا اللہ 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 مرد حضرات جانتے ہیں کہ جب آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو جی امام صاحب جمعے کا خدبہ دیتے ہیں تو سب سے آخر میں یہ آیت پڑھتے ہیں سورہ نحل کی آیت نمبر نائنٹی میں نے اور آپ نے اس آیت پر عمل کرنا ہے کیونکہ ہم مغفرت کے عشرے میں داخل ہو چکے ہیں اتنے روزے ہم نے رکھ لیا ہے ایک فرمان برداری کا جذبہ ہمارے اندر آ چکا ہے قرآن کیا کہتا ہے فرما ان اللہ یعمر بالعدل والحسان وعیتائی ذی القربہ وینہا عن الفخشاء والمنکر والبون یعذکم لعلکم تذکرون بے شک اللہ حکم فرماتا ہے تمہیں انصاف کا اور نیکی کا اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم فرماتا ہے منع فرماتا ہے تمہیں بے حیائی اور بری باتوں اور سرکشی کے کاموں سے تمہیں نصیت فرماتا ہے کہ تم دھیان کرو یہاں پر تین کام کرنے کا حکم ہے اور تین سے منع کیا گیا ہے تین کام عدل عدل کا معنی انصاف عدل کا معنی یہ کہ تمہارا ظاہر اور باطن ایک ہو جائے اس کے بعد فرمائے احسان اللہ تمہیں عدل کے ساتھ احسان کا حکم دیتا ہے احسان کا معنی ہے کہ تمہارا باطن تمہارے ظاہری سے بھی زیادہ اچھا ہو جائے اور تیسرا حکم دیتا ہے کہ جو تمہارے نادار کمزور غریب رشتہ دار ہیں ان کے دروازوں تک تم ان کی حاجتیں پوری کرو ان کی ضرورت کی تکمیل کے لیے جو ضروریات زندگی ہے وہ ان تک پہنچاؤ اور فرمائے تین چیز سے باز رہنا ہے اس میں سے ایک بے حیائی کا کام بے حیائی اور بے شرمی کا کام نہ اپنے گھر میں لاؤ نہ اس کا مشاہدہ کرو والمنکر اور بری باتیں زبانوں سے فہش باتیں کرنا جھوڑ بولنا بے حیائی کی باتیں کرنا فرمائے اس سے بھی اپنے آپ کو روک کر رکھو والبغو اور سرکشی کے کاموں سے اللہ کا حکم سامنے موجود ہو اور بغاوت کی طرف تم جاؤ اس ماحول سے بھی ایسی گیدرنگ سے بھی اور ایسے دوستوں سے بھی خود کو دور رکھو تمہیں اللہ نصیت فرماتا ہے کہ تم دھیان کرو آئیے اس آیت کو سمجھنے کے بعد ہم اللہ کے حضور رجوع کرتے ہیں کہ اللہ ہم اس آیت پر عمل کی توفیق عطا فرما دے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے نظروں کو جھکا کر یا پھر آنکھوں کو بند کر کے رب کے حضور رجوع کریں اور اپنے آپ کو رب کے حضور تنہا پیش کریں اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمد و بارک سلم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم برحمت کا استغیص ربنا آتنا فی الدنیا حسن وفی الآخرت حسن وقنا عذاب النار ودخن الجنة معا لبرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین ربنا لا تآخذنا انسینا او اختعنا ربنا ولا تحمل علينا اسرا کما حملته عللذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا ورحمنا انت مولانا فنسرنا للقوم الكافرین یا حلال علمین میرے اور میرے خاندان کی اور ساری امت کی توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما مولا کریم ہم گناہوں سے نجات کا وعدہ کرتے ہیں کہ آئندہ ان چیزوں کا اعادہ نہیں کریں گے مولا کریم ہماری خطاؤں کو معاف فرما اور آئندہ زندگی میں خیر اور بھلائی اور نیکی کے کام کرنے کی توفیق اطاع فرما اس اشرائے مغفرت کے صدقے ہمارے خاندان ہمارے ماں باپ ہمارے بچوں کی مغفرت فرما بچوں کے نصیب کو اچھا فرما مولا کریم ہمیں عادل اور انصاف کی دولت دے ہماری زبان اور دل کو ایک کر دے ہمارے ظاہر اور باطن کے فساد کو ختم فرما زبان کو سج بولنے کی توفیق دے جھوٹ ہماری زندگی سے نکال دے مولا کریم خودغرضی ہماری زندگی سے نکال ہمیں قربانی اور عصار اور اپنے گرد و نباک کے اندر اپنے عیز و اقارب اور ہر مسلمان کا خیال رکھنے کی توفیق اطاع فرما مولا کریم ہمارے گھروں میں رحمتوں کا نزول فرما جو مانگا ہم نے وہ اطاع فرما دے جو نہ مانگ سکے وہ بھی اطاع فرما دے مولا کریم رزق حلال میں مصط و برکت دے بے اولادوں کو اولاد دے مریضوں کو شفا دے مرہومین کی مغفرت فرما محلق امراض والوں کے لئے مولا کریم دعاوں کو محصر فرما قبر و حشر کے عذاب سے محفوظ فرما زبانوں کو ذاکر فرما استغفار کی توفیق دے اور جنت الفرداث میں تیرے محبوب مکرم کا پڑوس انبیاء کا پڑوس اطاع فرما بری موت برے خاتمے سے اور بری زندگی سے مولا کریم ہمیں اور ہمارے بچوں کو اور امت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ فرما اس وقت کی جو دعائیں ہیں تمام ہمارے حق میں مولا کریم اپنی بارگاہ میں قبول فرما وَصَلَّ اللَّهُ الْآخِرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ اجْمَعِينَ بِرْحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِينَ موسیقی